آپ ہمارے پس چل کے آئیں ہم آپ کو اس قابل بنا دیں گے کہ آپ بغیر کسی خطرے کے تین چار لاکھ روپیہ مہانا کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ یہ کام بہت آسان ہے یعنی یہ پارٹ ٹیم کام کیا جا سکتا ہے آپ کی خواتین کے ذمہ بھی لگا دیں گار میں فارغ ہوتی ہیں بلکہ آپ کے جگڑے کام ہو جائیں گے اگر آپ ان کو ادھر بیزی کر دیں تو اس طریقے سے یہ چالیس ہزار روپیہ کا ٹوٹل پروجیکٹ کا اور تین لاکھ روپیہ میں سیل ہو جانا ہے اور اگر آپ سے سیل نہ ہو تو ہمارے سے رابطہ کر لیں ہم بھکوا دیں گے تو اس سے زیادہ پروفٹیبل کام اور کیا ہو آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے آکے ہمارے سے مشاورت کریں ہم آپ کو جو ڈرائنگز اور سارا کچھ بتائیں گے اس پہ عمل کرتے جائیں پروفٹ کی گرنٹی ہے اس میں نقصان کا چانس ہی نہیں ہے آپ بھی اس کو پرموٹ کریں کیونکہ یہ ہماری عوام کی ضرورت ہے کاروبار ایک پارٹ ٹائم بن جائے اور وہ بھی اتنے کم پیسوں میں تو میرے ہی خیال ہے کہ یہ نعمت ہے آج کے دور میں اصلاح صاحب یہ اتنا مشکل نہیں ہے جیتنا ہمارے لوگوں نے بنایا ہو گیا ہے ڈرتے ہیں لیکن آپ وہ میں کہتا ہوں نا کہ سائیکل چلاتے ہوئے دیکھ کے خود نہیں چلا سکتا آپ ہمارے پاس تھوڑا سا آئیں تھوڑا سا سیکھ لیں اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں پولٹری فارمنگ اس سے سو گناہ زیادہ مشکل ہے ڈیری فارمنگ اس سے دو سو گناہ زیادہ مشکل ہے یہ تو کام ہی بہت آسان ہے لیکن یہ ہے کہ پروپر طریقے سے ٹرک میں موٹسائیکل کا انجن فٹ کر دیا جائے اور وہ ٹرک چلے یعنی وہ بیسلس بات آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ سویمنگ پول میں جاتے ہیں سویمنگ کرنے تو آپ وہاں پشاب نہیں کر سکتے کیونکہ باہر کا پریشر زیادہ ہوتا ہے آپ کے بلیڈر کا پریشر مسانیہ کا پریشر کم ہوتا ہے تو ہو نہیں سکتا اسی طریقے سے پانچ وارٹ کی موٹسائیک جو موٹر ہے یہ اتنا پریشر ڈیویلپ بھی نہیں کر سکتی کہ اتنے پانی میں سے ہوا کو پریشر سے گزار سکے تو جو لوگ پانچ وارٹ کی موٹریں لگوا رہے ہیں وہ رویں گے پھر ہو گیا حالانکہ یہ قصور تو ان موٹروں کا تھا یا وہ لگانے والے کا تھا اور جو لوگ یہ لگا رہے ہیں انہوں نے کبھی ہمارے پاس ملازمت کی تھی اور اس وقت ہم یہ تجربہ کر رہے تھے لیکن یہ فیل ہو گیا تھا یہ تو کامیاب ہوا ہی نہیں اس لیے ہم نے کبھی بھی ایڈورٹائز نہیں کیا کہ پانچ وارٹ کی موٹر لگا لیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک لطیفہ میں سنا دے تو بڑا فٹ آتا ہے چیشتی صاحب کہ ایک ذمہ دار تھا تو اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ میری بیٹی اٹھارہ سال کی ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی بیس سال کا لڑکہ ڈھونڈے وہ ملازم گھوم ترہ گھوم ترہ تیسے دن آ گیا کہ سر کام ہو گیا کہتے جی کیسے کہتے جی بیس سال کا تو لڑکہ نہیں ملا میں دس دس سال کے دو لے آئے ہوں تو یہ وہی ہے کہ پانچ پانچ وارٹ کی موٹریں یہ آپ یوں دیکھنے کہ یہ سیلنگ فین لگا ہو ہے تو اس کو ہٹا کے کمپیوٹر کے دس چھوٹے پنکے لگا دی جائیں تو کیا وہ اتنا پریشر دیں گے نہیں دیں گے تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اسی طریقے سے ان کو اسی آہ آہ ان ٹکنالوجی کا پتہ ہے جو ہم نے ان کو سکھائی لیکن ہم نے درخت پر چڑھنا تو سکھائی نہیں ہے صحیح یہ بلی اور شیر والی بات ہے اس سے آگے وہ کچھ کاری نہیں سکتے اور ایون یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی میں نے وہ سارا ایمٹری جو سنو کہ ہم نے ایک اور انوینشن کر لیا انوینشن کیا کیا جی ہم پہلے آٹھ چھوٹی موٹریں لگاتے تھے اب ہم داس لگا رہے ہیں کیا یہ انوینشن ہے یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انوینشن کہتے کسے ہیں ڈسکوری کسے کہتے ہیں انوینشن کسے کہتے ہیں اگر آپ اپنے کمرے میں ایک پنکھا لگا ہوا ہے اور ایک اور پنکھا لگا لیتے ہیں تو کیا یہ انوینشن ہے اگر آپ کی کار کی دو ہیڈ لائٹ ہیں ساتھ دو اور لگا لیتے ہیں تو کیا یہ انوینشن ہے بھئی یہ انوینشن نہیں ہے یہ تو عام ہر بندہ کار لیتا ہے پھر ہر پاکستانی سانستان ہے اگر یہ کام ہے تو پھر تو ہر الیکٹریشن سانستان ہے ڈاکٹر مسعود پرویش صاحب کے پاس موجود ہے شاید آپ نے ان کو پاکستان کے بڑے چینلز یا نیشنل جیوگرافک پہ دیکھا ہوگا آج ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کیونکہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ غریبی اور بے رزگاری ہے لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کام کیا جائے کوئی ارننگ کی جائے لیکن چند ایک لوگ چھوٹے سے کام کے لیے تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے نہ بڑی بڑی فارمنگ کو اور پاکستان کی جو ایکانومیکل چیزیں ہیں یا فارمنگ ہے اس کو خراب کر رہے ہیں صرف اپنے چند پیسے کمانے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹس اب موجود ہے انشاءاللہ ہمیں اس بزنس کے حوالے سے جو جھینگے کی فارمنگ ہے اور بائیو فلاس فش فارمنگ ہے اس کے متعلق جو ہے نا آگاہی دیں گے کہ یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے اور ہم الحمدللہ کر سکتے ہیں اس میں کافی سارے کوئیسٹن ہیں جو انشاءاللہ آج کلیر ہوں گے کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی پانسو کا ٹینک ہے تو کیا اس میں ہم ہزار فش ڈال سکتے ہیں یا ہزار کا ہے تو اس میں پندرہ سوٹ ڈالی جا سکتے ہیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا کارمت کام نہیں ہے یہ کام پتہ نہیں آہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جی ہم نے یہ کام کیا اور اتنی خاص بچت نہیں ہے لیکن سر جو ہیں ڈاکٹس اب آج بتانے والے ہیں کہ انشاءاللہ میں آج آپ کو دو سے چار باتیں اہم بتاؤں گا جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا عمل کر کے انشاءاللہ آپ ایک ریزنیبل انکم کما سکتے ہیں تو جانتے ہیں ڈاکٹس صاحب سے اسلام علیکم سر والیکم سلام سر کیا حال چال ہے جی شکر اللہ سر طبیعہ سے ٹھیک ہے جی بلکل سر ہمارے بیورز کو اپنا تعرف کرائیں جی میرا نام ڈاکٹر مسود پرویز ہے میں نے سیمٹین ایئرز جو ہے وہ آٹ آف کنٹری مختلف پروجیکٹ پہ گزارے ہیں یونائٹن نیشن کے ساتھ کام کر کے جی تو میں دوہزار سترہ سے پاکسان میں آیا اور یہاں آکے میں نے دوہزار اٹھارہ سے آن ورڈ بائیو فلاک سسٹم انٹروڈیوز کروایا اس وقت پاکسان میں کوئی بندہ جانتا بھی نہیں تھا جی تو اس وقت جتنے بھی مارکیٹ میں لوگ ہیں وہ کبھی نہ کبھی میرے پاس ملازم رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ تو ایسے لوگ ہیں جی تو اب خیر وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے ہیں لیکن آہ بیس لیس باتیں کر کے وہ اس انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں مثلا یہ ہے کہ ایک صاحب کا بھی میں آپ کو بتا ریتا ہوں میں نے کل پرسوں ایک چینل پہ دیکھا کہ وہ کہہ رہے جی پانچ وارٹ کی موٹریں جو ہیں وہ ہم لگاتے ہیں اور اس سے جو ہے ایریشن جو ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ ٹرک میں موٹسائیکل کا انجن فٹ کر دیا جائے اور وہ ٹرک چلے یعنی وہ بیس لیس بات آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ سویمنگ پول میں جاتے ہیں سویمنگ کرنے تو آپ وہاں پشاب نہیں کر سکتے کیونکہ باہر کا پریشر زیادہ ہوتا ہے آپ کے بلیڈر کا پریشر مسانیہ کا پریشر کم ہوتا ہے تو ہو نہیں سکتا اسی طریقے سے پانچ وارٹ کی جو موٹر ہے یہ اتنا پریشر ڈیویلپ بھی نہیں کر سکتی کہ اتنے پانی میں سے ہوا کو پریشر سے گزار سکے تو جو لوگ پانچ وارٹ کی موٹریں لگوا رہے ہیں وہ رویں گے پھر نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں بائی افلک سسٹم فیل ہو گیا حالانکہ یہ قصور تو ان موٹروں کا تھا یا وہ لگانے والے کا تھا اور جو لوگ یہ لگا رہے ہیں انہوں نے کبھی ہمارے پاس ملازمت کی تھی اور اس وقت ہم یہ تجربہ کر رہے تھے لیکن یہ فیل ہو گیا تھا یہ تو کامیاب ہوا ہی نہیں اس لیے ہم نے کبھی بھی ایڈورٹائز نہیں کیا کہ پانچ وارٹ کی موٹر لگا لیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک لطیفہ میں سنا دیتا ہوں بڑا فٹ آتا ہے چشتی صاحب کہ ایک ذمیدار تھا تو اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ میری بیٹی اٹھارہ سال کی ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی بیس سال کا لڑکا ٹھونڈے وہ ملازم گھوم ترہ گھوم ترہ تیسے دن آ گیا کہ سر کام ہو گیا کہتے جی کیسے کہتے جی بیس سال کا تو لڑکا نہیں ملا میں دس دس سال کے دو لے آیا ہوں تو یہ وہی ہے کہ پانچ پانچ وارٹ کی موٹریں یہ آپ یوں دیکھنے کہ یہ سیلنگ فین لگا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کے کمپیوٹر کے دس چھوٹے پنکے لگا دی جائیں تو کیا وہ اتنا پریشر دیں گے نہیں نہیں دیں گے تو یہ possible ہی نہیں ہے اسی طریقے سے ان کو اسی آہ آہ ان ٹکنالوجی کا پتہ ہے جو ہم نے ان کو سکھائی لیکن ہم نے درخت پر چڑھنا تو سکھایا ہی نہیں ہے صحیح یہ بلی اور شیر والی بات ہے اس سے آگے وہ کچھ کاری نہیں سکتے اور ایون یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی میں نے بہت سارا ایونٹری جو سن رہا کہ ہم نے ایک اور انوینشن کر لیا ہے انوینشن کیا کی ہے جی ہم پہلے آٹھ چھوٹی موٹر لگاتے تھے اب ہم ہم دس لگا جہا۔ کیا یہ انوینشن ہے یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ انوینشن کہتے کسے ہیں کسی کہتے ہیں اگر آپ اپنے کمرے میں ایک پنکہ لگا ہوا ہے اور ایک اور پنکہ لگا لیتے ہیں تو کیا یہ انوینشن ہے اگر آپ کی کار کی دو ہیڈ لائٹ ہیں تو کیا یہ انوینشن ہے بھئی یہ invention نہیں ہے یہ تو عام ہر بندہ کر لیتا ہے پھر ہر پاکستانی نہیں یہ سائنس دان ہے اگر یہ کام ہے تو پھر تو ہر الیکٹریشن سائنس دان ہے تو یہ ایسی نہیں ہوتا invention ایسی ہوتی ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں چیز سب یہ ذرا پکڑی گا یہ والا یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم اگر پہلے کسی نے بنایا ہے اس طریقے سے اس میں یہ ایک وارٹر پمپ ہے یہ پائپ مختلف جگہ سے ان ہو رہے ہیں اور اس میں مکسٹر بنکے اس کے اندر مکسٹر لگا ہے یہ اس کا کنٹرول ہے یہاں سے آپ پانی یا ہوا کے مکسٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ادھر سے یہ سکشن ہو رہی ہے کہ اگر یہ ہوا زیادہ چاہیے تو باہر سے بھی سکشن ہو جائے تو اس کے آگے جو ہے پیچھے وارٹر پمپ لگا ہوتا ہے سوری ائر پمپ جو ان میں سے ہوا اس میں مکس کرتا ہے اور اس کا فلو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ سرکولیٹ کرتا ہے پورے ٹینک کے اندر سرکولیشن ہوتی ہے ہوا اور پانی کا مکسٹر جو بنتا ہے اس کو یہ سرکولیٹ کرتا ہے مچلی چاہے نیچے بیٹھی ہوئی ہے ادھر بیٹھی ہوئی ہے جہاں بھی بیٹھی ہوئی ہے اس تک مکسٹر پہنچتا ہے یعنی پورے ٹینک کے اندر یونی فارم آکسیجن ملتی ہے سب مچلی کو نیچے بیٹھی ہوئی اوپر کسی جگہ پہ اوپر نیچے نہیں ہوتی اب جب سٹون والا سسٹم تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ سٹون لگا رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ ایک فرق ہے یہ ایک سٹون ہے تو اس کے یہاں سے اگر بابل نکلے بھی ہیں تو اس ہی دے اوپر جاتے تھے صحیح ہوانی تو اوپر جانا ہے اس کے تین فٹ پہ دوسرا لگا ہوئے تو تین فٹ کے درمیان تین فٹ کا گیا پیسہ ہے جس میں اوکسیجن ڈپلیٹ ہو جاتی تھی کیونکہ سرکولیشن نہیں تھی پانی پانی سٹیٹک تھا پھر یہ جو کرتا ہے سرکولیشن اس میں ویوز بنتی ہیں یعنی جیسے دریاہ میں ویوز ہوتی ہیں اس میں ویوز بنتی ہیں پانی سرکولیٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے ہر جگہ پہ اوکسیجن بہت اچھی مقدار میں پہنچ جاتی ہے اور اس میں بجلی کی بھی سیویں گا ہے یعنی کام وہ کرنا چاہیے جس کا کوئی بینیفیٹ ہو اب یہ ہے کہ اگر آپ میں کہوں جی میں اس کے ساتھ چار موٹریں اور لگا دیتا ہوں تو وہ کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے آپ نے بجلی کا خرچہ زیادہ کر دیا سہے تو کام وہ کریں جس میں فارمر کا بھی بینیفیٹ ہو مچھلی کی گروت بھی اچھی ہو اور کرنے والا جو ہے وہ بھی اس میں اپنی انوینشن ان کر سکے اچھا سر یہاں پہ میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا آپ سے ماشاء اللہ بہت اچھے سے بریف کر رہے ہیں آپ دیکھیں جی لوگوں کا یہ ماننا ہوتے کیونکہ ہمارے ملک کے چار پانچ صوبے ہیں ماشاء اللہ تو ہر بندہ الگ الگ جگہ سے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں جی جی تو کیا ایک اہم سوال ہے کہ پورے پاکستان کے ہر ہر کونے میں ہر جگہ تمپریچر کے حساب سے بائیو فلاک فش فارمنگ کی جا سکتی ہے جی بالکل کی جا سکتی ہے آہ لیکن ان لوگوں کو نہیں پتا جی آہ پہلا سوال ہی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس ٹینک میں کتنا تو سمپل سا تھم رول ہے کہ دس لیٹر پانی میں ایک مچھلی گروہ کرتی ہے جتنے لیٹر کا پانی آپ نے رکھا ہوا ہے ٹینک اس میں دس پہ تقسیم کر لیں اتنی مچھلی آپ ڈال سکتے ہیں تو کیونکہ میں نے یہ ان کو نہیں بتایا تھا اس لیے ان کو نہیں پتا تو یہ اس طریقے سے ہے پانی کا ٹیمپریچر بڑی دیر سے چینج ہوتا ہے سمندر کا پانی سال میں سال بھر میں صرف دو ڈگری اوپر نیچے ہوتا ہے اب سردیاں چاہے جتنی مرضی آ جائیں آپ کراچی کے سمندر کا ٹیمپریچر لیں تو تقریباً وہ ہی ہوتا ہے جو گرمیوں میں ہوتا ہے جیسے زمین کے نیچے کا جو ٹیمپریچر ہے پانی کا وہ ایک جیسے ہی رہتا ہے وہ تقریباً چھبی سے اٹھائیس ڈگری کے درمیان رہتا ہے اب اس کو سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ گرم پانی لگتا ہے آپ کو اور گرمیوں میں وہ آپ کو تھنڈا لگتا ہے کیونکہ باہر کا ٹیمپریچر تو کمپریزن میں وہ آپ کو ایک ایک سٹیٹک رہتا ہے اس کا سر آپ جب بائیو فلاک فش فارمنگ کو لے کے آ رہے تھے تو کیسے سوچا تھا کیسے یہ آپ نے آئیڈیا اپنے مائن میں جنریٹ کیا تھا کہ لوگوں کی یہ بھلائی کا فلاہ کا بن چکے ہیں یا آپ نے لوگوں کو لگا کے دیں جی میرے یہ خیال ہے کہ اس وقت ہم کوئی سترہ سو اسی ٹینک لگا چکے ہیں ماشا اللہ اور اس میں بڑے بڑے پروجیکٹس دی ہیں جس میں چالیس ٹینک کا پچاس ٹینک کا چھتر ٹینک کا ایک لگا ہے تو ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹس دی ہیں اور اس میں سب سے پہلا میں نے اپنا لگایا تھا اور وہ جھنگ میں میں لگایا تھا آٹھ ٹینک کا اس کے بعد اس وقت یہ تھا کہ اچھا آپ نے ایک سوال بلکہ پوچھا تھا کہ لوگ فیل بھی ہو جاتے ہیں فیل ہوتے کیوں ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی مچھلی اچھی ہے کون سی نسل ڈالنی چاہیے لوگ تلاپیہ ڈال دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ تلاپیہ کے علاوہ کوئی اور مچھلی گروہ ہی نہیں کرتی حالانکہ پھر ہم نے ڈال کے ڈالی رہو ڈالی مراکھی ڈالی موری تھیلہ سب ڈال کے دیکھیں اور جس جس کی پرفارمس بہترائی وہ پھر ہم نے اپنے پاس ڈیٹا کٹھا گا لیا اور جو بندہ بھی پوچھنا چاہے ہمارے سے ہم اس کو ڈیٹا شیئر کرنے کو تیار ہیں سی تو سب سے پہلے تو سیلیکشن آف بریڈ پھر دوسرا پرابرم یہ تھا کہ فیڈ ہر مچھلی کی ریکوائرمنٹ علیہ دا تھی ہمارا چیلنج ہے کہ ہم چالیس روپے کلو مچھلی کا گوشت تیار کر کے دے سکتے ہیں اب چالیس روپے کلو تو قدو ٹنڈے بھی نہیں ہیں تو نقصان کہاں سے ہو گیا نقصان نہیں ہوتا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ سیلیکشن غالب کر لیتے ہیں آپ غالب بندے کی سیلیکشن کر لیتے ہیں کہ جو آپ کو ٹینک بنا کے دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یعنی پہلے ہم نے جو اس میں ڈیویلپمنٹ کی میں باری باری آپ کو بتاتا ہوں پہلے اندر ایک تاور بنایا جاتا تھا فیلٹر کا وہ اس وقت وائبل ہے جب سمندر کا پانی استعمال ہو کیونکہ انہوں نے دیکھا ویڈیو پہ زہرہ ہر بندہ کر لیتا ہے کہ جناب تھائی لینڈ میں وہ اندر تاور لگا ہوا ہے اب آپ خود دیکھ لیں کہ فرض کریں کہ یہ ایک تاور ہے تو یہاں سراخ بنے ہوئے ہیں تو سلاج تو یہاں آ رہی ہے وہ اس نے یہاں سے جانا ہے نہ کہ وہ جامپ کرے گی ادھر سے جا کے کرے گی بھئی جامپ کرنا سلاج کو تو نہیں آتا گریوٹی سے اس نے نیچے سے جانا ہے تو ہم نے پھر اس کا ڈیزائن کیا اندر سے کہ بھئی ہمارے ہاں سمندر کا پانی تو ہے ہی نہیں سمندر کا پانی سسپینشن فارم میں ہوتا ہے اور سسپینشن فارم میں تو پانی جہاں سے دوسرا وہ ڈیلی ان آؤٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ پانی ایک دفعہ ڈال کے اس کو لمبے عرصے کے لیے دو دو ہو تین تین مہینے ہم کینج ہی نہیں کرتے تو اس صورت میں جب تک نیچے سے ڈرین نہیں نہ ہو وہ ڈرین ہی نہیں ہو پاتا تھا سلاج اندر رہ جاتی تھی امونیاں بن جاتا تھا لوگوں کی مچھلی مر جاتی تھی جب سے ہم نے یہ سسٹم ڈیویلپ کیا ہے وہ بہتر ہوگی پھر ہم نے اس کا ڈائیامیٹر بڑھایا لوگ کیا کرتا تھے کہ دس فٹ ڈائیامیٹر اور ہائٹ چار پانچ فٹ اور آج تک میں نے کسی بندے کا پانچ فٹ پانی بڑھا ہوا ہی نہیں دیکھا وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اتنی ڈیپ سے جو ہمارے پاس الیکٹرک موٹر ہیں وہ اس کو پمپ ہی نہیں کر پاتے اس ہوا کو بجلی کا خرچہ بڑھ جاتا ہے اگر موٹر بڑھی کر لیتے تھے یہ حالانکہ ڈائیامیٹر بڑھا دیں دریاؤں میں کون سا کوئی ایریشن سسٹم لگا ہو ہے وہاں پہ ڈائیامیٹر زیادہ ہے ہم نے ڈائیامیٹر جب بڑھایا تو چار گھنٹے بغیر بجلی کے بھی مچھلی سروائیو کر جاتی ہے جبکہ اگر آپ ہائٹ بڑھاتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں ساری مچھلی مار جاتی ہے اگر بجلی چلی جائے تو یہ ایک بینیفٹ تھا کہ وہ ڈائیامیٹر جب بڑھ گیا تو مچھلی دریاؤں کا ڈائیامیٹر زیادہ ہے پاؤنڈ کا ڈائیامیٹر زیادہ ہے وہاں ہی ایریشن سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے چھے مہینے لگ گئے لوگ نہیں سمجھتے لوگ زندی ہیں تو یہ چکر ہے اسی طریقے سے پھر ہم نے اس کا جو الیکٹرک کنزمشن ہے اس کو کام کیا ہم نے وہ موٹریں منگوائیں جو تھوڑی پاور کی تھی اور ساتھ ہے کیونکہ پہلے لوگ بلوور لگا لیتے ہیں وہاں سے بینڈ یارہ بینڈ آ کے جتنے بینڈ زیادہ ہوں گے اتنی پاور زیادہ چاہیے ہوگی دور سے اگر موڑ زیادہ ہوں گے ٹوٹی میں بھی تو پانی کا فلو کام ہو جاتا ہے جی بلکل اسی طریقے تھا واکر فلو بھی کام ہو جاتا تھا پھر وہ ایک ہاؤس پاور کی بجائے دو تین ہاؤس پاور کی موٹریں لگاتے تھے تو اس سے بجلی کا بل تو پتہ چلتا سارا منافع تو واپ ڈالے گیا جی تو ہم نے اس کو چینج کیا اس سسٹم کو چینج کیا اور ابھی میں نے جو آپ کو دکھایا ہے یہ بیسٹ ایگزیمپل ہے کہ اس میں ایک آہ ائر پمپ اور ایک واٹر پمپ اس کا مکسٹر خود ڈیزائن کروایا اور اب ہم کمرچلی اس کو پڑیوز کر رہے ہیں صحیح اس سے بجلی کا خرچہ کم ہو گیا ہم تو یہ اس طرح کی جب آپ کریں گے انویشنز کریں گے تو پھر فارمر اٹریکٹ ہوگا اس کو نفع جب زیادہ ہوگا کیونکہ ہر بندہ نفع کے لیے کر رہا ہے تلاپیا فیل ہوگی میں نے بتایا لوگوں کو بھئی یہ فیل ہوگی یہ مت ڈالیں لیکن ابھی تک بھی میری آواز کیونکہ وہاں تک نہیں پہنچی یہ آواز پہنچانا آپ کا کام ہے جی بالکل تو وہ جب پہنچے گی تو پھر کوئی مجھے بتائے کہ اب نقصان کہاں ہوا صحیح اچھا سر ایک اور اہم سوال کرنا چاہوں گا بائیو فلک فش فارمنگ کے حوالے سے آپ آج تک کتنی ڈیویلپمنٹ کر چکے ہیں جو لوگ نہیں کر پائے دیکھیں جی ہم نے پہلے بتایا کہ ایک تو ہم نے اس کی جو ڈیزائن چینج کیا اس کا جو ڈرینی سسٹم ہے وہ چینج کیا ہم نے اس میں آر اے ایس سسٹم لگ ڈیویلپ کیا یعنی پانی وہی پانی فلٹر ہو کے جیو میمرین سے واپس آ جاتا ہے اگر کسی کا پانی کڑوا ہے وہ ایک دفعہ تو میٹھا پانی ڈلوا لے گا بار بار تو نہیں ڈلوا سکتا میں کراچی میں ہم نے پروجیکٹ لگایا تو وہاں کھا رہا پانی تھا اور ہم سویٹ ویٹر پر کام کر رہے تھے ہم پنگیشی اس وہاں ڈلوا رہے تھے تو وہ جب پانی جو ہے اگر آپ ڈرین کر دیں گے تو ہر دفعہ آپ کو نئے پانی کی ضرورت ہوگی تو ایک ایسا سسٹم ہم نے بنایا کہ جس میں وہ ہی پانی فلٹر ہو کے دوبارہ آ جاتا صحیح ہوگیا سر اچھے سر آپ ما شاء اللہ ایک آہ سائنٹسٹ ہیں کافی ٹائم آپ نے ہمارے ملک کی سرونگ کی ہے آپ نے خدمت کی ہے ہماری عوام کی ہماری نیشنز کی مجھے یہ بتائیں کہ بائیو فلاک فش فارمنگ کے علاوہ آپ اور کون سے پروجیکٹ پہ کام کر چکے ہیں یا آپ کی کون سی اجادات ہیں ما شاء اللہ سے جی میں آپ کو بتا جاتا ہوں اکثر میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا اتنا بڑا نیٹ وارک ہے آپ کے آفیس آفیس اپنا ہے کمپنی رجیسٹڈ ہے سارا کچھ ہے اتنی مل وغیرہ آپ نے بنایا ہے اصل ارننگ آپ کی کہاں سے ہے تو میں مینگو سیڈ کو پروسس کرتا ہوں میں واحد بندوں پاکستان میں جو عام کی گھٹلی سے تیل نکالتا ہے اس کے ریزیڈیو کا ونڈا یا پولٹری فیڈ بناتا ہے اس کا جو آوٹر کور ہے جس کو لکڑی آپ کہتے ہیں اس کو جلانے کے لیے میں استعمال کرتا ہوں تو یہ ایک بہت یعنی ویسٹ ہے مینگو سیڈ مجھے تقریباً فری ملتی ہے وہ جو گھٹلی ہے لوگ پھینک دیتے ہیں فیکٹریاں بھی پھینک دیتے ہیں تو میں اس کو پروسس کر رہا ہوں میں شیڈ بناتا ہوں جانروں کے اور میرے جیسے شیڈ اور کوئی نہیں بناتا اور بہت چیپ یعنی دو سو پچیس روپے پر سکیر فٹ کے حساب سے میں ڈیری اور پولٹری کے شیڈ بناتا ہوں اور یہ چیزیں میں نے جب میں افریقہ میں پوسٹنگ تھی میری افریقہ میں اور کچھ سری لنکا میں اور ادھر تو ادھر ادھر جہاں جہاں پروجیکٹ تھے وہاں پہ ہم کیونکہ فوڈ سیکیورٹی ایڈوائزر تھا تو وہاں پہ ہم یہ اس طریقے سے یہ پروجیکٹ ڈیویلپ کرتے تھے کہ وہاں کی جو غریب عوام ہے وہ پیسے کیسے کر سکتی ہے پھر اورگینک پولٹری پہ میں نے کافی کام کیا کہ بغیر فیڈ کے آپ انڈے کیسے لے سکتے ہیں پانچ ہزار پہ ایک ہزار مرگی لیں پانچ ہزار پہ پر ڈے آپ کما سکتے ہیں بغیر فیڈ ڈالے وہ ڈیزائن ہم نے بنایا ہوگا ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہ ایسی ہم نے ہائیبریڈ بنایا ہے اب یہ ایسی ہائیبریڈ ایسی جو ہے آپ اس کی لے لی جیگا کلپ میرے سے چلتے ہوئے تو ہائیبریڈ ایسی میں عام طور پر ڈیڑھ تن کا ایک ایسی جو ہے وہ ساڑھے آٹھ سے نو ایمپیئر لیتا ہے اور ہم نے اس میں ایسا سسٹم لگا دیا کہ وہ صرف ڈھائی ایمپیئر پہ چلتا ہے وہ ہمارے پاس کلپ مجود ہیں میں آپ کو دے رہتا ہوں آپ اس کو سکلے کریں اب ہم لوگوں کے شادی حالوں کے اس طریقے سے ایسی کو یعنی ون تھرڈ بجلی ڈیزرٹ کولر کے برابر بجلی لیکن مزے ایسی کے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا اسی طریقے سے میں اپنے گھر میں بجلی خود بناتا ہوں اور فری آف کاؤس ہوتی ہے آت کو میں اپنے بجلی استعمال کرتا ہوں اس سلسلے میں جیو نیوز نے بھی اور ایکسپریس نے بھی اور مختلف چینلز میں میرے وہ کلپ لیے اور اون ائر کیے تو میرے لیے اون ائر کی بات ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں ہماری قوم کا یہ ہے کہ وہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ارننگ کرنی بائیو فلار فش فارمنگ سے ایک ٹینک کی یا دو کی یا پانچ کی فیزبلیٹی بتا دیں اور اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہے وہ بھی بتا دیں اور تیسرا میرا قویسٹن یہ ہے کہ کیا لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہے ہیں تو ٹینک کے علاوہ آپ کتنے حد تک لوگوں کو سپورٹ کریں گے گائیڈ کریں گے کیا آپ صرف ٹینک دیں گے یا آپ فیڈ بھی دیں گے یا آپ جو فش کے جو بریڈ ہے وہ بھی دیں گے یہ تین قویسٹن آپ سے دیکھیں جی ہم نہ صرف ٹینک بناتے ہیں ہم فیڈ بھی پڑیوز کرتے ہیں شرم فیڈ میرے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی نہیں بناتا جھیں گا کہ شرم مین جھیں گا تو میں ہی ان کو سیڈ پروائیڈ کرتا ہوں تھائی لینڈ سے میں نے اس کے ڈیلرشپ لی ہوئی ہے میں سٹرمپ سیڈ فش سیڈ فش میں اب ہم نے ایک نئی ورائٹی انٹرڈیوز کروائی ہے جس کی ضرورت تھی وہ ہے پامفلٹ تو یہ بائیس سو سے چھبیس روپے کلو بکتی ہے اور یہ سات ماہ میں تیار ہو جاتی ہے یعنی پہلے لوگ پنگیشیس کر رہے تھے پہلے کھیپ ہماری نو اپریل کو آ رہی ہے انشاءاللہ پاکستان میں تو ہم ہزار ہزار چھے فارمر تو دلوارے ہیں کہ ان کا کلیم ہے تھائیلینڈ والوں کا یہ سات ماہ میں ایک کلو ہو جاتی ہے اب وہ ویریفائی کریں گے کہ یہاں ہماری کنڈیشن میں یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن امید ہے کہ ہو جائے گی کیونکہ ایکویریم میں ہم نے ڈالی تھی تو وہ ہو گئی تو یہ ہی در کیوں نہیں ہو گئی برل وہ کر رہے ہیں اس کا ریٹ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو ہم بریڈ سیڈ فیڈ کنسلٹینسی اور ٹینک منفیکچرنگ میں ہیں بائی افلاک کی جہاں تک ہے اور نہ صرف فیش بلکہ شنپ میں بھی سر ٹینک کی فیزیبلیٹی بتا دیں کیا بچت ہے کیا کمایا جا سکتا ہے پہلے تمہیں اس کی جو کنسلکشن کاؤسٹ ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں لوگ آپ کو کہیں گے آپ دریکٹ میٹریل لے لیں یہ کر لیں وہ کر لیں یہ پچاس ہزار میں بن سکتا ہے یہ ساٹھ ہزار میں بن سکتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں سے پیسے بٹو رہتے ہیں اب ہم نے اپنی جو اس کی جالی ہے جو زانگلود نہیں ہوتی جستی ہے تو آٹھ گیج کی ہے اس کی پرائس دس گیج سے تقریباً ڈبل ہوتی ہے کیونکہ وہ خود ہم منفیکچر کرواتے ہیں لوگ بزار میں جاتے ہیں اور دس گیج کی لے آتے ہیں وہ آسانی سے مر جاتی ہے اس کی لائف بھی کم ہے اس طریقے سے ہم چھے سو پچاس جی ایس ایم کی لگاتے ہیں تارپلین لوگ پانچ سو پچاس یا پانچ سو جی ایس ایم کی لگا کے تو اس کی قیمت عادی کر کے تو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں پروپر سٹینڈر کی چیز لگائیں تو گرنٹی ہوگی نا تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سات آٹھ سال نکال جاتی ہے پھر سات آٹھ سال بعد پتہ نہیں اس نے کہاں ہونا اور لگانے والے نے کہاں ہونا ہے تو اس لیے وہ دھوکہ دے کے کیپر ریٹ پہ کر لیتے ہیں اب آپ خود دیکھ لیں کہ چائنہ کی ایک ایل سی ڈی جو ہے وہ پنہ ازار کی بھی اویلبل ہے اور پنتہالیس ازار کی بھی اسی سائز کی اویلبل ہے کوالٹی کا فرق ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنا وین نہیں ہے انہوں نے جو ہمارے سے کبھی جب ملازمہ سیکھا وہ آگے چلے گئے اور کہتے ہیں جی دس ازار روپے میں ہم آپ کو لگا کے دیں گے بھئی اگر صرف لگوانا ہے تو ہمارے لیبر لے جائیں آپ ان کو صرف پانچ ازار دیں اور اپنا فٹ کروالے میں سمان آپ لے ہیں پھر دا سزار بھرنے کیا ضرورت ہے آپ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے تو اصل چیزیں اس کے ڈائیمیٹر کی ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کی ہے دیکھیں ایک سزوکی کار اس وقت تقریباً کوئی بارہ سے چودہ لاکھ کیا مہران اور اگر اس کا لوہے کی قیمت دیکھی جائے تو میرے خلال میں ٹوٹل کوئی پچیس تیس ہزار کا لوہہ لگا اصل چیز ہوتی ہے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کی قیمت ہوتی ہے نہ کہ آپ کی لوہے کی قیمت ہوتی ہے یہ لوگ لوہہ بیچ رہے ہیں یعنی وہ بس جگار لگا لگو کے کہ جناب آپ یہ لے لیں اور پچاس ہزار ساٹھ ہزار میں لگ جائے گا ستر ہزار میں لگ جائے گا تو اصل تو چیز وہ ہے جیسے میں نے آپ کو یہ ایریشن سسٹم دکھایا اب ہم نے اس کا ڈرینیس سسٹم دیفرنٹ کر لیا ہے ہم نے اس کی اوورفلو سسٹم لگاتے ہیں اس کے ساتھ آپ سینسر لگانے شروع کر دی ہیں اس کی ایک ایپ کر رہے ہیں کہ جہاں چند دنوں میں وہ آپریٹر ہو جائے گی کہ جہاں سے مرضی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے بیویفلکٹیں کو کنٹرول کرنے ہیں اس کو فیڈنگ کرنی ہے تو موبائل ایپ سے کریں یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں یا تو اس طرح کی ٹیکنالوجی لے کے آئیں اور اگر آپ نے سسٹم سمپلی گاڑی بنانی ہے تو پیٹر انجن والے یہاں چھکڑے چل رہے ہیں پھر آپ وہ لے لیں مزدہ کیوں لیتے ہیں پچھس تیس لاکھ روپے کا وہ ڈیر دو لاکھ روپے کا وہی چھکڑا جو آپ نے دیکھا ہوگا پیٹر انجن کے ساتھ پیچھے تو پھر وہ ٹیکنالوجی کا فرق ہے سستی چیز پہ مت جائیں اور دوکھے بازوں سے ہوشیار رہیں صحیح اچھا سر میں دورا رہا ہوں اپنا کہ ایک فش جو ہے اسی بائیو فلا فش فارمنگ میں خرچہ ڈال کے یا بریڈ ڈال کے کتنے میں کلو کی حساب سے تیار ہوتی ہے دوسرا یہ کوئسٹن ہے کہ جی ایٹ ٹینک میں کتنے بڑھ بڑھ سوری بریڈ آ جاتی ہے فش کی اور کتنے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں کتنے بچ جاتے ہیں سیل کتنی ہوتی ہے بچت کتنی ہوتی ہے دیکھیں اس میں میں ایک فیزیبلٹی ہم نے پرنٹ کرائی ہوئی آپ کو اس بسپلے بھی کر دیئے گا میں وربلی بھی بتا دیتا ہوں چالیس روپے کلو میں آپ کی مچھلی تیار ہوتی ہے تین روپے کا بچہ تین روپے کا بچہ پچیس روپے کی خوراک باقی بجلی اور لیبر اور دیگر اخراجات ڈال کے تو آپ کو گھر میں گوشت جو مچھلی کا تیار ہو کے ملتا ہے ایک کلو مچھلی کا وہ چالیس روپے ہے سارے خرچے کر کے سارے خرچے کر کے لیکن وہ ان کے وہ کریں گے تو پھر ہو سکتا کوسٹ بڑھ جائے سار چالیس روپے کلو تیار ہوتی اور آ ہوتی ہے اور عام سیزن میں اس کا ریٹ آئی تھی ریٹ دائی سو سے تین سو روپے کلو ہوتا اب تو خیر ریٹ اور بڑھ گیا اچھا جو لوگ یہ کہتے تھے جی گرمیوں میں بکے گی کہا تو آج کل ذرا ریٹ تو پتہ کریں رہو پانچ سو روپے کلو بک رہی ہے گرمی آئی ہیں تو ریٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ مچھلی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی جب تک بائیو فلاک سپورٹ نہیں کرے گا مچھلی رونڈ دائیر اویلبل نہیں ہوگی ریٹ گرمیوں میں بڑھتا رہے گا اور سردیوں میں کم ہو جائے گا کم اس لیے ہو جاتا ہے کہ تمام جو پاؤنڈ والے ہیں طلابوں والے ہیں ان کی مچھلی جو ہے وہ انہوں نے سیل کرنی ہوتی ہے کیونکہ سردیوں میں یہ مچھلی یا تو مار جاتی ہے یا گروت نہیں کرتی اس لیے وہ مجبوری ہے ان کی لیکن بائیو فلاک فارمر کی تو مجبوری نہیں ہے ہم نے ایک سسٹم دیویلپ کر لیا ہے جس میں آپ ستر روپے پر نائٹ خرچہ کریں تو پانی رات کو گرم رہتا ہے اور وہ بہت چیپ سسٹم ہے دو تین مہینے کی سردی ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں تو اس کا بینیفٹ آپ کو کوئی مرخل میں بیس گنا زیادہ ملتا ہے سر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک چیز چالیس ہزار کی تیار ہوگی اور ڈھائی سے تین لاکھ مطلب پروفٹ مارجن تو بہت اچھا ہے یہ ٹوٹل اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اگر ٹینک آٹھ سال کا لائف ہے اس کی وہ بھی صرف اندر تارپلین آٹھ سال بعد ہو جاتی ہے اس کا کلر فیٹ ہو جاتا ہے سکریچز آنے شروع ہو جاتے ہیں تو آٹھ سال پہ اگر دس ہزار پر اینم ہے یعنی سلانہ دس ہزار پہ آپ کا خرچہ آتا ہے تارپلین کے تو ٹینک کا پورا سوری یعنی نوے ہزار کا ٹینک ہے اس کو آپ اگر کرتے ہیں تو نو سال پہ تو تقریباً دس ہزار پہ آپ کا خرچہ لگا لیں ایک سال کا اس کے بعد تین ہزار پہ آپ کا بیج کا خرچہ ہے اس کے بعد پچیس ہزار پہ آپ کا فیڈ کا خرچہ ہے اس کو اور بھی کم کیا جا سکتا ہے وہ اگر آپ ساتھ میں ایکو سسٹم لگا لیں اب یہ ہے کہ آپ باقی بجلی اور دیگر اخراجات آپ کو اگر توڑ پھوڑ یا کوئی لیبر کا خرچہ یہ ڈال کے تو یہ تقریباً چالیس ہزار روپے خرچہ آتا ہے ایک ہزار مچھلی پہ اور آپ کے فرق نوے ہزار کا ٹینک لگتا ہے تو ایک لاکھ تیس ہزار خرچہ ہے اور تین لاکھ روپے آپ کی آمدن ہے سر ایک فیش مطلب کہ جب سٹارٹ ہوتا ہے ڈے ون سے بائیوہلا فیش فارم میں ٹینک میں آ جاتی ہے تو اس کو تیار ہونے میں یہ مختلف مچھلیوں کا مختلف ٹائم ہے کلاپیا کیوں فیل ہوگی ہے کلاپیا ایک سال میں صرف چار سو گرام کرتی ہے تو چار سو گرام پورے سال اس کو لیک بال کر کے تو وہ اوور ایڈ بڑھ جاتے تھے لیکن اس کے مقابلے میں پنگیش سات ماہ میں کلو جاتی ہے پانفلٹ سات ماہ میں کلو جاتی ہے اور گراس کارپ جو ہے وہ آٹھ ساڑھے آٹھ ماہ میں کلو جاتی ہے تو بیگ ہیڈ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے سیلور بہت اچھا گروت کرتی ہے تو ہماری اپنی مچنیاں جب تیز گروت کر رہی ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور صدیوں سے ہم کھا رہے ہیں تو وائے تلاپیا تلاپیا تو امپورٹڈ ہے پھر اس میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ تلاپیا جو ہے وہ تیمپریچر سنسٹیف زیادہ ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ امونیاں تھوڑا سا بڑھ جائے تو یہ مرنا شروع جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس میں ہمیں مونو سیکسنگ کرنی پڑتی ہے ہماری جو ہیچری ہیں وہ اتنی پری سائز نہیں ہیں وہ اگر کار بھی دیتی ہیں تو اس میں سکسس جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے بیس پرسنٹ باقی رہ جاتی ہیں وہ اتنے بچے دے دیتی ہیں کہ اندر پورے تلاب میں بچے بچے ہو جاتے ہیں بریڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں اکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے امونیاں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے خوراک کی شارٹج ہو جاتی ہے تو وہ تلاب ہمیں ضائع کرنا پڑتا ہے یا تو آپ جیسے ہم نے فری رینج پولٹری کا سسٹم بنایا کہ ادھر سے ڈرین کر دیں بچے بڑے کیونکہ سراغ چھوٹا ہوتا ہے اس میں سے بچے ڈرین ہو جاتی ہیں اور ماں باپ اندر رہ جاتے ہیں وہ جب باہر جاتے ہیں تو ان کو مرگی کھا لیتی ہے اور انڈے مفت میں دے دیتی ہے وہ ہم نے سسٹم کئی فارم ڈیویلپ کی ہیں جس میں آپ بغیر خوراک کے مرگی پال سکتے ہیں انڈے لے سکتے ہیں اور تلاپیہ رکھنی پڑتی ہے کیونکہ تلاپیہ ٹھیک چار ماہ کے بعد بریڈنگ شروع کر دیتی ہے چار ماہ کے بعد آپ کی فیڈ مفت ہو جائے گی یعنی تلاپیہ آپ پہلے ڈالیں چار ماہ بعد مرگی ڈالیں تو پھر اس کی جو ہے وہ آرام سے تو جی وی ورز آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹ صاحب نے ماشاء اللہ بہت ہی اچھے سے ایکسپرین کیا تو امید کرتوں اس بائیو فلانس کی بہترین ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا آئیڈیا پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ حسنا ہونے کو